بردر گوشہ دامانِ اُست ذرہِ عشقِ نبی از حق طلب ذرہِ عشقِ نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب خدا یا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے خدا یا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوز صدیق دے یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرمہ دے روح کو تڑپا دے واجب الاحترام لائقصت عظیم و تقریم علماء ملت اسلام نقیبِ اجلاس بذرگانِ دین و ملت موزز بذرگو عزیزاتیو السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات ہیں آپ کے محبوبِ دارہ کی طلبہ کے زبانی ناتھائے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر سننے کی سازتیں اور برکتیں حاصل کی حصولِ برکت کے لئے چند کل میں اسی بارگاہ پاک میں پیش کرنے کی فرماتے میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت ضرور کرتا ہوں اس امید پر کہ اللہ تعالی مجھے ان جیسے عمل کرنے کی توفیق اتا کرے ربِ قدیر فرماتا وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُوْ بِهِمْ کچھ پچھلے اغلوں میں شاملِ حقیقت میں ان کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا حضر تیانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خاص عرض کرتے جا عرض لیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ متسات ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا آگے عرض کرتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ فرماتے مہد تلہاتوں نے قیامت کی کیا تیاری کی صحابی نے قیامت کا سوال کیا حضور نے تیاری کا پوچھا ذہن یہ ملتا ہے کہ سفر لمبا منزل کافی دور ہے انسان کو تیاری کے ساتھ جانا جائیے کی نہیں آپ اپنے گھروں سے آئے تیاری کے ساتھ اللہ مسحفی صحابہ اپنی تیاری کے ساتھ ہماری مقتدر ہستیاں آئیں اپنی تیاری کے ساتھ ہم نے کیا تیاری کی مولا ایک آئنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں ایملو والیوم عملن ولا حسابن وغدن حسابن ولا عملن فرماتے ہیں عمل کر آج عمل کا دن ہے کل قیامت میں مولا ہم سے حساب لے گا وہ عمل نہیں حضور فرماتے ہیں مہت تلہات انہیں قیامت کی کیا تیاری کی ارض کرتا ہے یا رسول اللہ ما اندی اکثر صلاتن وَلَا كَسِيرُ صَدْقَةٍ وَلَا سِيَامٍ وَلَا كِنِّي اُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ارض کرتا ہے سرکار زیادہ نمازیں نہیں ہیں زیادہ روزیں نہیں ہیں میری جولی میں صدق و خیرات نہیں کیا آپ اس بات کا اعتبار کریں گے کہ صحابہ کے پاس عمل کی کمی کیا صحابہ کے پاس نماز اور رب کے بارگاہ میں جھکنے کی کمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے تو اس بات پر بیعت کی تھی حضرت جرید بن عبداللہ بجلی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی سے چھو مہینے پہلے وہ بیعت ہوتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیعت کے لیے حاضر ہوا تو ارض کرتے ہیں بایاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا اِخَامِ الصَّلَاةِ وَعِيْتَا اِزَّقَاةِ وَنْنُسْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ نَوْقَمَا قَال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی نماز ادا کرتا رہوں گا اپنے پاکیزہ مال کی زکاة ادا کرتا رہوں گا ہر مسلمان کو نصیت و خیرخائی کرتا رہوں گا صحابہ کی بیعت نماز پر تھی صحابہ کی بیعت زکاة ادا کرنے پر تھی اور وہ خوش نصیب صحابی فرماتے ہیں مَا حَجَبَنِي أَنِّي رَسُّ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم تو وَلَا رَعَانِي إِلَّا تَبْسَمَ فِي وَجِهِ فرماتے ہیں جب میں اپنے کاشانِ دل کو نورِ ایمان سے لبریز کر چکا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو کبھی اپنے دیدار سے مجھے محروم نہ رکھا جب میں آپ کی بارگاہ میں آتا تو مسکرہ پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں میں نے بیعت اسی بات پر کی تھی اور قرآن کا فیصلہ اِنَّمَا يُبَائِونَكَ يُبَائِونَ اللَّهِ اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے اب جو بیعت کرتا وہ خدا سے عہد کرتا ہے صحابہ کے پاس عمل کی کمی نہیں صحابہ کے پاس زکاة عدا کرنے کی اور خیرات کرنے کی کمی نہیں لیکن وہ اشارہ اس بات کا کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصدہ عمل میں کمی ہو جائے لیکن رسول اللہ کی محبت میں کمی نو تو وہ محبت عمل کی تلافی کو پورا کر سکتی ہے آیا حدیث پاگ میں بخاری شریف کی روایت اٹھا کر دیکھو اللہ مساء موجود ہے سراجل فقاہ تشریف لا رہے ہیں بڑی ذمہ دار سے عرض کرتے ہیں امام بخاری بیان کرتے ہیں کان رجل من اصاب نبی صلی اللہ علیہ وزن یقالہ عبداللہ ملقب الحمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاب میں ایک شخص ہے جس کا نام تھا حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وزن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تبیر سالت نعرے سالت علماء اہل سنت زندہ آباد اللہ اللہ حلو حلو سلی اللہ علیہ وزن سلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلک و صابق یا خیر خلق اللہ امام بخاری بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں ایک شخص تھے اس کا نام تھا حضرت عبداللہ کان ایوزیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کو ہس ہاتا تھا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی گی لے کر آتا اور کبھی حضور کی بارگاہ میں شہد لے کر آتا عرض کرتا یا رسول اللہ یہ حدیعہ توفہ ہے تن دن کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگر حض کرتا سرکار قیمت دے دو حضور فرما سے کائے کی قیمت فلان دن میں نے آپ کو شہدتہ کی اتشاد دی تھی آپ کو میں نے گی دیا تا حضور مسکرہ کر اس کو قیمت عدا کر دیتے تھے شراب کی حد میں لائے اگر امام بخاری بیان کرتے ہیں حضور فرما حد لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ولی بادلی کہ جس صحابی نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور اسی ایمان پر صحابی کا خاتمہ ہوا اس صحابی کے قدموں کے گردوں کو نہ ولی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے نہ عبدال و افتاد پہنچ سکتا ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا مقنعن بالحدید لوہے میں ڈوبہ عرض کرتا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں آپ فرماتے اسلم پہلے اسلام قبول کر وہ کلمہ پڑتا ہے علمہ موجود ہے ظاہری اعتبار سے اس کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہ ملا نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا نہ زکاة و خیرات کرنے کا موقع ملا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور لڑتے 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 راہ مولا میں شہید ہو جاتا ہے حضور فرماتے عملہ قلیلاً اجرہ کثیراً اس نے عمل تو کم کی عجر زیادہ پایا صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے صحابی محبوب خدا کی دیدار سے بنتا ہے صحابیت کے اندر دو گڑ پائے جاتے ہیں لقاء مصطفیٰ اور موت علیل ایمان سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کی شان کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اولائق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں اس کائنات میں نبیوں کے بعد اللہ نے اگر مقام اتھا گیا تو صحابہ کو ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ان کا علم دنیا کے علم سے زیادہ ان کا عمل بنا بڑ سے خالی اور اب نے دو باتوں کے لئے ان کو چن لیا ہے نبی کی صحبت کے لئے اور دین کی اقامت کے لئے اب اس صحابی سے یہ غلطی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حد لگاؤ دوران حد کسی صحابی نے کہا اللہ معلانو اے رب اس پہ لانت کر آپ فرماتے لا تلانو اس پہ لانت مت کرو انی عالم یحب اللہ ورسول اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کرتا یا رسول اللہ میرے دامن کے اندر زیادہ نمازیں نہیں زیادہ روزیں نہیں صدق و خیرات نہیں لیکن ایک عمل ہے انی عوہب اللہ ورسولوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو آپ فرماتے انتا من احببتا قیامت میں تیرا حشر اس کے ساتھ جس سے تُو محبت کرے نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی عقیدت تو محبت ہے اس حدیث کے بعد امام بخاری بیان کرتے ہیں حضرت اندر فرماتے مجھے اتنی خوش ہوئی کبھی خوشی نہیں ہوئی پھر وجد میں آکر کہنے لگے انی عوہب نبیہ وعبا بکرن وعمرہ میں رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے بھی حضرت ابوبکر سے بھی مجھے الفت ہے حضرت عمر سے بھی مجھے محبت ہے ارجو اوکون ماہم مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت میں ان کے ساتھ میرا حشر ہوگا اگر ان کی طرح میں عمل نہ کر سکو رفرماتو آخرین منہم لما یلقو بہم کچھ پچھلے اگلوں میں شامل اگر انچہ زمانہ نہ پایا یہی مولا کا فرمانے اول من یتی اللہ والرسول فعلائکم اللذین انام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ ان متی بندوں کو ان کے زمرے میں شامل کرتا ہے جن پر مولا کا انعام ہے اے مولا تیرا انعام کس پر ہے رفرماتا صفحے اول میں انبیاء کا ذکر ہے صفحے ثانی میں صدیقین کا ذکر ہے صفحے ثالث میں شہدہ کا ذکر ہے صفحے رابے میں صلحہ اور اولیاء اللہ کا ذکر ہے اور رب قدیر نے قرآن کے اندر ہمیں یہ ذہن دیا کہ بھئی نمات و پنتا خدا کے لئے پڑھتا ہے اہدنا سید محمد عارف کھڑی رحمت اللہ لے اپنے پنجابی زبان میں کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بیخا بیخا کہتے تھے پنجابی میں بیخا بکھاری کو کہتے ہیں لوگوں نے کہا اپنے آپ کو بیخا کیوں کہتے ہو تو کہنے لگے میں کسی اور در کا بکھاری نہیں میں در پاکہ مصطفیٰ کا بکھاری ہو امام اس کو محبت فرمانے لگے کروں مدھ اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدہ اپنے کریم کا ہوں میرا دین پارے نہ نہیں کہا کہ روٹی کا ٹکڑا میرا دین توڑے یہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت دروش شریف اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا نبی مولانا محمد تبیل کلو و دوائیہ آفیت الابدانی و شفائیہ نور الابزار و زیائیہ قوت الارباب و غزا علیہ سائیہ و بارک تمام لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں توڑی دیر کے لیے تو عرض کرتے ہیں اپنے آپ گو بکا کیوں کہتے ہو کہ میں بکا اپنے آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں کسی اور درکہ نہیں میں محمد مصطفیٰ کے درکہ بکاری ہوں وہ فرماتے ہر کوئی آنکھیں راہ دے میوی آنکھا راہ دے پڑھیں تو کہ اہدن السراط المستقیم صحابہ نے نماز پڑھی کہ اہدن السراط المستقیم نبی نماز پڑھتے ہیں اہدن السراط المستقیم کہ یہ سراط المستقیم کیا ہے کہ ہر کوئی آنکھیں راہ دے میوی آنکھا راہ دے بن مرشد نورا نہیں مل دی مرگ سی وچ راہ دے اس راستے کو پیر کرنا ہے تو مرشد کا سہارہ لے یا ایواللزین آمنوا تقو اللہ رب تک پہنچنے کے لئے کسی وسیلے کو تلاش کرو در مرشدنو تیرا در ملدہ تیرے درنو ربنا گھر ملدہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نمازیں دامن میں نہیں ہیں زیادہ نیکی میرے دامن میں نہیں ہے واللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں حضور مجزہ عطا کرتے انتا مامن احببتا قیامت میں تیرا حشر اس کے ساتھ ہے جس سے تیری محبت ہے اسی صلحہ کی کڑی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سو چورانوں کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مغرد ایک سو چورانوں کے اندر امام بخاری کے امام بخاری کی شکل میں مولان نے ظہار کیا امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ایک سو چورانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں دو سو چھپن کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے در سڑ سال کی عمر میں امام بخاری نے ہمیں جو حدیث کا زخیرہ عطا کیا اب تاریخ اسلام کا مطالع کرو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر دنیا کے اندر ہے تو امام بخاری کی بخاری شریف ہے ابو زید مروضی رحمت اللہ لے بیان کرتے ہیں مہتیم قعبہ میں سویا تھا رہت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا یہ آنکھ میری بند ہے بیدہ مجبخت کی آنکھ کھلتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں اور ہمارا ایمان ہے جو رسول اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو خود مصطفیٰ کی ذات ہے آپ فرماتے من رعانی فی المنام کعنم آرانی انما شیطان لائد مصل بھی شیطان میری مثال میں نہیں آسکتا ہے اور ایک جگہ فرماتے من رعانی فقدرالحق جس نے مجھے دیکھا تو حق دیکھا یعنی کوئی خواب میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہے جو عصاف مصطفیٰ کے خواب میں ہیں یزید الفارسی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا بتاؤ تو صحیح حضور کی پلکیں کیسی تھی وہ رسول اللہ کے پلکوں کا ذکر کرتا ہے اللہ کے محبوب کے خد و خال کو ذکر کرتا ہے محبوب کے مخڑے کا ذکر کرتا ہے حضور کی گنگرہ لزلفوں کا ذکر کرتا ہے حضور کی رہ گزر کا ذکر کرتا ہے وہ نبی جس کا ذکر جب قرآن میں آئے اس کے مخڑے کا بیان آئے تو مولا کہے ود دعا اے محبوب تیرے رخ روشن کی قسم جب سہدے میں سر رکھیں اور ذلف امبری محبوب کے چہرے پہ لے رائیں تو بل لیل کی تفسیر بن جاتی ہے ہیا کلام علاہی میں شمس و دعا تیرے چہرہ نور زہا کی قسم قسم شبتار میں راضی ہے اے حبیب کی ذلف اے دعا کی قسم وہ مرتبہ وہ مرتبہ وہ مرتبہ رب نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کہیں مولا فرماتا وقیل ہی اے محبوب تیری گفتگو کی قسم کہیں قرآن کا تاہِ مَا ذاقَ الْبَصَرْ وَمَا تَغَا رسول کے سینے پہ کینے کا ذکر آئے مولا فرماتا علم نشرا لقصدرہ کا محبوب کے میراج کا ذکر ہوئے سبحان اللہ علیہ السلام سے ذکر ہوتا ہے رسول کی رویت کا ذکر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے مَا قَدْ بَلْفُوَادُ مَا رَعَا کا جلوہ بیان ہوتا ہے یزید الفارسی بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی عبداللہ بن عبا سن رہے ہیں مُزگرہ کے فرماتے رئی تواقع میں تو نے مصطفیٰ کو دیکھا حضور فرماتے ابو زید کب تک شاہی کی کتاب پڑھتے رہو گے میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو میں نے کہا سرکار آپ کی کون سی کتاب ہے حضور فرماتے میری کتاب امام بخاری نے جو لکھی وہ بخاری کی نہیں بلکہ محمد عربی کی کتاب ہے آپ حضرات نے مطالعہ کیا ہوگا اب اللہمہ کے سامنے بطورے میں چند کلمیں بطورے سبق پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ تقریباً اٹھارہ سو کے قریب حضرت امام بخاری کیسا تیزہ ہیں نہ آپ نے اماصل کو دیکھا نہ آپ نے اساغر کو دیکھا نہ آپ نے اکابر کو دیکھا جہاں آپ کو معلوم ہوا کہ حدیث مصطفیٰ فلان کے پاس آئے رخت حفر باندھا نہ خشکی کو دیکھا نہ تری کو دیکھا نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا نہ سردی کو دیکھا وادیوں سے گزرتے رہے یہ دیوانہ عشق نبی میں حدیث مصطفیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت اور سیرت پاک کا دوسرا نام حدیث مصطفیٰ ہے حدیث مصطفیٰ میں کیا ذکر ہوتا ہے جس نے سرکار دو عالم کا جلوہ دیکھا وہ تو صحابہ اکرام تھے اور صحابہ کو دیکھنے والے تابعی تھے تابعیوں کو دیکھنے والے تبع تابعی تھے ہم نے تو محبوب خدا کو نہیں دیکھا اب آپ حدیث مصطفیٰ کو کھولو امام بخاری نے اول سے لے کر آقا کے رفتار کا بیان کیا حضور کے گفتار کا بیان کیا یہی تو علماء محدثین حدیث کی تاریف کہتے ہیں یطلق اللہ قول النبی فیل ہی و تقریب سکوت ہی آقا کے قول کو آقا کے فیل کو آقا کے سکوت کو آقا کے تقریب کو حدیث کہتے ہیں مصطفیٰ مسکرائیں تو حدیث ہو جائے امام اللہ بیان کریں تو حدیث ہو جائے آپ کے سامنے کوئی بات کی جائے بیان منع نہ کریں وہ حدیث ہو جائے آپ کے رہ گزر کا ذکر ہوتا ہے آپ کے سبو شام کا ذکر ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد اللہ کے محبوب کی ساری باتوں کا ذکر ہے اعلان نبوت سے پہلے بچپنے کا ذکر ہے آپ کی جوانی کا ذکر ہے مکہ کی گلیوں میں چلنے کا ذکر ہے فتوحات کا ذکر ہے غزوات کا ذکر ہے سیارہ کا ذکر ہے محبوب کی شمائل کا ذکر ہے آپ کے خسائل کا ذکر ہے آپ کے فضائل کا ذکر ہے یہ ساری چیزیں حدیث مصطفیٰ میں ملتی ہیں اس لئے امام بخاری نے ایک ایک حدیث کے لئے کتنا سفر کیا رخت سفر باندھا کبھی شام جا رہے ہیں کبھی عراق جا رہے ہیں کبھی فلسطین جا رہے ہیں کبھی مرو جا رہے ہیں کبھی حرب جا رہے ہیں حجاز مقدسہ کندر کتنے سال ٹھیرتے ہیں اور ایک حدیث لکھنے سے پہلے زمزم سے وضو کرتے ہیں مقاب ابراہیم میں دو رکات نفل پڑتے ہیں پھر حدیث مصطفیٰ کو لکھتے ہیں چھلاک کے قریب حدیثیں یاد تھی امام بخاری کو انہاں حدیث تیوہ میں ایک لاکھ سئی حدیثیں تھی ان کو چھان بین کر کے امام بخاری نے سات ازار دو سو پچاتر حدیثیں امام بخاری بخاری شریف کے اندر دو جلدوں میں بیان کرتے ہیں اور ان میں باویس ایسی احادیثیں سئیبہ ہیں جن کو سلسیات کہا جاتا ہے مرتبہ عطا کیا کہ امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو یا تین شاگر سولہ یا سکسرہ حدیثیں سلسیات کی امام بخاری کے امام آزم کے شاگر دیا آپ کے شاگر دوسری روایتیں سلسیات اور باقی دوسری روایتوں کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہو تو امام بخاری رحمت رضوان کو اللہ نے کتنا مقام اتا فرمایا اور آپ کے کتاب کو قدرت نے کتنی شہرت اور مقبولیت اتا فرمائی اس زمانے کے اندر ایک لاکھ انسانوں نے براہ رات امام بخاری سے حدیث کو سنا یہ تو امام بخاری کا زمانہ تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں صحابے کرام حدیثیں لکھتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں قرآن کے زوا دوسری باتیں مت لکھو وہ صحابہ کا ذہن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات تییوہ کے بعد ہمارا ایمان ہے حضور فرماتے حیاتی خیر اللکم مماتی خیر اللکم میری زندگی بھی تمہارے لئے خیر ہے اور میری وفاد بھی امت کے لئے خیر ہے صحابہ عرض کرتے وفاد کیسے خیر ہے بات وفاتی طورد علیہ آمالکم میری وفات تییبہ کے بعد تمہارے عمل مجھ پہ درپیش ہوتے رہتے ہیں ان رئیتو خیر نحمیت اللہ اگر میں تمہارے عمل میں بھلائی دیکھتا ہوں تو خدا کے لئے ہاتھ اڑ جاتے ہیں اگر برائی دیکھتا ہوں تو میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں مولا ان کی برائیوں کو مت دیکھ میرے اٹھے ہوا ہاتھوں کی لاج رکھ دے را فرماتا وَلَوْا اَنَّهُمْ اِزَّلَمُ غَوْفُ سَمْجَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ الْوَجَدُ اللَّهُ اے معبوب اگر ایسا ہوتا گناہ کرنے کے بعد آپ کے بارگاہ میں آئیں اور لڑکڑاتے آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں رسول ان کے حق میں دعائے خیر کر دیں تو رب قسم کھا کے کہتا ہے لَوَجُدُ اللَّهُ اَتَّغْفَرْ رَحِمَا رب کو تَوَّبُ وَرَحِيمُ پاؤگے کر کے تمہارے گناہ مانگے تم سے پنہا تم کہو دامن میں آہ تم پہ کرو رو درود سرورِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھی تمہارے لئے خیر ہے اور میری ظاہری وفات بھی تمہارے حق میں خیر ہے تو آقاِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفاتِ طیبہ کے بعد تابیوں کا دور آیا عمرِ ثانی حضرتِ عادل عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا آب نے ابو بکر بن حضم اور ان کی ٹیم کو مقر کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کو جمع کرنا شروع کیا حالاق حضور کے زمانے میں صحابہ لکھتے تھے حضرتِ ابو حریرہ بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں رسول اللہ کی مجھے یاد ہیں کیونکہ حضور ان پہ مخصوص کرم کر دیا تھا اس لئے عرض کرتے ہیں میں نے بارگاہِ رسالت ماب میں عرض کی کہ آقا میں حدیثیں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں حضور فرماتے چادر پھیلا چادر پھیلاتے ہیں اور اپنے دستیں مبار سے کوئی چیز ڈالتے ہیں پھر برماتے سینے سے ملا میں نے وہ حدیث حضور رسول اللہ کی سینے سے ملائی اس کے بعد کسی چیز کو نہیں بھولا اب بیان کرتے حفظ تو اَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَيَا عَيْنِ اَمَّا عَهَدْهُمَا فَبَسَتُوا فِيكُمْ وَأَمَّا الْآخَرْ رسول اللہ سے دو علم میں نے یاد کیے ایک علم میں نے پھیلا دیا دوسرا علم ظاہر کروں تو میرا حلق کٹ جائے کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں عبداللہ بن عمر بن عاز لکھتے تھے عمر بن عاز کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے کہا اے عبداللہ بن عمر بن عاز تو رسول اللہ کی ساری باتوں کو لکھتا ہے کبھی غصے میں بات کرتے ہیں کبھی ناراضگی میں بات کرتے ہیں کسی حال میں بیان کرتے ہیں ساری باتیں تو لکھتا رہتا ہے میں نے لکھنا بند کر دیا حضور فرماتے عبداللہ تو نے لکھنا کیوں بند کر دیا سرکار کسی نے کہہ دیا ظاہری شکل میں تو حضور ہم جیسے ہیں وہ کہنے والا کوئی ہو سکتا ہے وہ محبوب خدا کے بارے اس نے یہ نہ سوچا کہ سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل ہے بشریت کا پردہ ہے ارے وہ نورانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے پوشیدہ ہے وہ نبی جب نماز تحجد میں اڑتے ہیں تو دعا کرتے اللہ مجھلی نورن اے مولا مجھے نور کر دے میری آنکھوں میں نور میرے کانوں میں نور میرے دائیں نور میرے بائیں نور خلفی نورن فوقی نورن تہتی نورن یمانی نورن شمالی نورن عصبی نورن دمی نورن لہمی نورن شہری نورن بالوں میں نور پٹھوں میں نور سرابہ نور کر دے اب نور والا نبی جب کائنات میں اپنی لباس میں آئے تو کس آنکھ کو طاقت ہے جو مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھے ینزرون اعریکم لا یمزرون ہوتا لہت ہوا لالڑ لکا پر رہے پدھر پاچھو یا ارے جز مصطفیٰ کو تم نے دیکھا ہے وہ تو شخص مصطفیٰ ہے ذات مصطفیٰ کیا ہے محمد وہ سر وحدت ہے کوئی رمض ان کی کیا جانے شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھنا چھوڑ دیا حضور فرماتے اختبیاء عبداللہ امام مسلم بیان کرتے ہیں اختبیاء عبداللہ ما یا خرج من حضا اللہ حوالحق فرماتے عبداللہ لکھ اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میری زبان سے جو نکلتا وہ حق ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضور کے دور پاک اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات طیبہ کے بعد صحابہ نے کز اتمام سے علم حدیث کے لئے اللہ کے معبوب کی حدیث کو لینے کے لئے سفر کیا آخری واقعہ بیان کر دوں حضرت ابو ابن ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باوفات صحابی ہیں جب عبوبِ خدا حجز کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں تو اپنے قادمِ ناز سے حضرت ابو ابن ساری کے گھر مبارک کو زینت بغیتے ہیں رسول اللہ کی وفات طیبہ کے بعد حضرت ابو ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کرتے ہیں مصر عبداللہ بن عمر بن عاز کے بعد مسلمہ بن مخلص مصر کے والی ہیں یہاں سے سفر کرتے ہیں اور میلوں کا سفر کرتے ہوئے نہ بڑھاپے کو انہوں نے دیکھا نہ خوشکی کو انہوں نے دیکھا اس نے دیکھا سفر کرتے 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 حضرت مقبہ حضرت مسلمہ بن مخلص کے پاس پہنچے کہنے لگے حضرت مسلمہ بن مخلص ماجابک ابو ایوب ابو ایوب آپ کیوں آئے ہو کہ حدیث سمیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سمیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنی میرے رقبہ کے سوا کوئی انسان باقی نہیں ہے اس حدیث کی میں تحقی کرنا چاہتا ہوں دلنی رجلن موابس مئی رجلن دلنی علیہ منزل اقبہ بن عامر اقبہ بن عامر کے گھر تک مجھے پہنچا دو انتظام کیا گیا اقبہ بن عامر کے گھر پہنچے اقبہ بن عامر صحابی ہیں اجلل صحابہ میں سے فرماتے ماجاکو ایو ابو ایوب کیوں آئے ہو کہ حدیثا سمیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبق غیری وغیرہ کا میرے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ سطر المومن مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں حدیث تنی تھی تو اقبہ نے کہا ہاں سمیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سطر المومن اللہ خضی ہی سطر اللہ یوم القیامہ جو مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے حضرات وقت کی قلت نے اجازت دیتی میں اپنے گفتگو کو بند کر دیتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ اس خاندان پاک کو پھلتا پھلتا رکھے یہ دین کا قلعہ جو پیر و مرشد سیدنا موانا مل جانا قطب دورا قیوم زمان پیر حاجی محموشہ جیلہ نے آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی کابچ کو تعدیر سلامت رکھے اور آپ کی ساری زندگی اسلام کے لئے وقف تھی رسول اللہ کا فرمان ہے من شعب شعبتن کی سبیل اللہ کانتنہو نورن یوم القیامہ جو اپنے جوانی کو گڑھا پہ میں اسلام کی خدمت میں وقف کر دیتا ہے اللہ اس کو قیامت میں نور عطا کرے گا رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے محبوب بندوں کا جوار عطا کرے سلحہ کی صحبت نصیب ہو اور قیامت میں سلحہ کی سنگت نصیب ہو وما تحبیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہی کے ذکر سے اب آگہی تپکتی ہے بنے رہے جو تیرے باموں در کے دیوانے انہی کے ذکر سے اب آگہی تپکتی ہے یا رسول اللہ میں تیرے سارے سراپے کا حال کیا لکھوں تیرے لواب دہن سے وحی تپکتی ہے میں تیرے سارے سراپے کا حال کیا لکھوں تیرے لواب دہن سے وحی تپکتی ہے حضرات میں پندرہ منٹ لیٹ چلنا ہوں اس لئے گفتگو کے کینوس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی سماعتوں کی زنجیروں میں قید کر دوں مخدوم اگرامی حضور حافظ ابو سعید صاحب قبلہ کی بھی آمد آمد ہوئی شہزاد غوث العظم سوجہ شریف کی بارگاہ کی بہتی زیوکار لہجے اور زبان و عدب اور شریعت و طریقت مالک اللہ مخدوم اگرامی حضور حافظ ابو سعید صاحب قبلہ کی آمد آمد ہوئی اور ان بزرگ علماء اکرام کی انجمن میں علم علی اور علم رضا کو تخصیم کرنے کے لئے فیض امام بخاری شریف کی شمع عشق کو آپ کی سماعتوں کے تاق پر روشن کرنے کے لئے پہلی مطلب لونی شریف کے دامن میں جزاد کے قدم کی آہٹوں کو سمیٹا ہے آج تقریباً دو سو سے زائد ملکوں میں ان کے قدم کے نیچے بیٹھ کر کے طلباء اکرام جب تعلیم کی حصولیابی کی پاکیزہ سٹیفکٹ لے لیتے ہیں تو دو سو سے زائد ملکوں میں دین اسلام کی خدمت کے لئے بھیجے جاتے ہیں آج وہ شخصیر فہلی مطلب آبادات کے اس نگاہ کے سامنے نشست خاص کی رحل پر محبتوں کی کتاب پن کر کے موجود ہے محقق مسائل جلیدہ محقق مسائل وقت محقق مسائل اصر یادگار بشایخ اہل سنت سگدی آقائی مولائی شاہ حضور مفتی محمد نظام الدین شاہ صاحب قبلہ ایشیا کا وزیم شان مرکزی گہوارہ حضور حافظ ملت کے خوابوں کی تعبیر سرکار مفتی آزم عالم کے تقوی کی بہاروں کی سکھے کو تقسیم کرنے والا اور حضور صدر شریعہ کے علمی لب و لہجے کے خیالات کے درہم و دینار کو طلب آئے کرام کے شعور کی مملکت میں رائش کرنے والا وزیم شان مرکزی ادارہ جہاں پر بڑی بڑی خانقہوں کے شعور خدرات جب گزرتے ہیں تو اپنے سروں کو جھگا لیا گیا ایسے علم کی دھمک ہے وہ عظیم شان ادارہ جو اس ایشیا کا بہت ہی مقبول اور بہت ہی بنیادی اور تعمیری سوچ کا عامل ہے جہاں اگر کوئی گونگا بھی جاتا ہے تو اس کی بھی فصاحت و بلاغت کے قبو و مینار دور سے تمکتے ہوئے ہیں آج اس ادارے کی خوشبویں لے کر کے صدر المدرسین کا جو پاکیزہ اگراف ہے اس پر جو ذات وقدسہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کے آنے سے آج اس محفل کا اسٹیٹس پڑھ گیا ہے یہاں کی زمین کا میار پڑھ گیا ہے اور یہاں کی پاکیزہ ادب نوازی کی تعداد ادب نوازی کے ماحول میں رہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے ادب اور محبت اور خلوص مشفقانہ لبو لہجہ یہ ساری باتیں ان کی شناخت ہیں جن کو اس وقت آپ دیکھنے کے اشتیاب میں دور سے چل کر کے حاضر ہوئے ہیں رسائل اور جرائد شمار علماء اور مشایخ اور ان طلباء اکرام کی زبان مقدس کے ماتھے پر جن کا نام اشٹیکر بن کر کے جسپہ ہے آج وہ ذات مقدسہ آپ کے حضور حاضر ہے جی بھر کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کی آمد آمد کے توصل سے اپنی نیک دعاوں کا چرا روشن کریں اللہ اس کی روشنی کو قبول فرمائے بیٹھیں آپ لوگ تھوڑا سا تھوڑا سا ذہن لگا دیں آپ جامعہ اشرفیہ کی اس پاکیدہ ذات کے زبان نور شریف سے بخاری شریف کی عظمت کے علم کو ہماری نگاہوں کی فصیلوں پر نصف کیا جائے عدب ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہے پڑوسی ملک پاکستان کے سگت عرفان شاہ شریف فرماتے ہیں کہ میں پاکستان میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا میرے والی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک میرے والی صاحب اٹھے اور گھر چلے گئے میں گھر گیا میں نے کہا والی صاحب ابا حضور مخدم اقرامی میری تقریر کیسے لگی تو ان کے والی صاحب کھلے ہو گئے بولے بے عدب کہیں کہ ظالم کہیں کہ شعور نہیں ہے تمیز نہیں ہے مجھ سے پوچھتا ہے میری تقریر کیسے لگی جسے تقریر کرنے کا دھب نہیں معلوم ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے میری تقریر کیسے لگی سگت عرفان شاہ صاحب قبلہ کھلے ہو گئے پیروں کو بوسا دیا کہا ابا حضور مجھ سے غلطی کیا ہو گئی سنیں آپ اللہ ان کے ذکر کی لذتوں سے ہمارے دلوں میں اپنا خوف اتا فرمائے اپنی خشیت اتا فرمائے اپنا عشق اپنے حبیب کا فیض اور اپنے حبیب کی آل کی محبت اتا فرمائے علم علی سے محبت کرنے کا ہمیں شعور اتا فرمائے فرماتے ہیں سگت عرفان شاہ صاحب قبلہ میرے والد نے کہا بے عدب کہیں کہ پور تجھے تمیز نہیں شعور نہیں یہ تقریر کرنے کا دھنگ نہیں معلوم اور مجھ سے پوچھتا ہے میرے اندر فالٹ کیا ہے میری کمی کیا ہے تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں عرفان بس ایک بہت بہت جرم تجھے میں نے کرتے دیکھا اور میں اس چیز سے واپس آ گیا عرفان صاحب کہتے ہیں اپنے باپ کے قدم کو چون کر کے حضور وہ غلطی کیا ہے تو ان کے باپ رونے لگے کہتے ہیں مجھے عرفان یہ بتا دے تجھے کیا میں نے اسی دن کیلئے پالا دی ہوں کہ جب تُو مدینے والے آقا کی بات کرے تو بید بھی تیری پہچان بن جائے فرماتے ہیں بہت 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 اس سے غلطی کیا ہو گئی تو ان کے والد کہتے ہیں صحبیٰ علفان کا گریبان تھام کہ یہ بتا جب تُو نے مدینے والے آقا کے قدم شریف کا ذکر کیا تھا تو زمین کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا بس یہ طرح سب سے بڑا جو میں تُو نے اگر نبی کے نقش قدم کی بات کی تھی تو آسمان کی طرف اشارہ کر دیا ہوتا عرش آزم کی طرف اشارہ کر دیا ہوتا وہ نقوش قدم اگر زمین کے ذرے پر لگ جائیں تو اس زمین کا احترام آسمان کرنے پر لگ جائیں وہ میرے آقا کے قدم شریف کا نقش اگر ہواوں کی پشت پر سبت ہو جائے تو ہواوں کی تعظیم بادلیں کرنے لگے وہ نبی کا نقش قدم اگر بادلوں کی پیشانی پر سجائے تو ان بادلوں کی چال بدل جائے تو نے میرے نبی کے قدم شریف کا ذکر کیا تھا مجھے یہ بتا کہ تو نے زمین کی طرف اشارہ کیا تھا جس کو نبی کی بارگاہ کی تعظیم اور تقریم بجالانے کا ڈھم نہیں معلوم ہے اسے تقریر کرنے کا حق نہیں ہے اللہ کا احسان ہے آج فیض بخاری شریف کو اور فیضی صاحب بخاری شریف آجام کرنے کے لیے جیسی محفل تھی وہ اسے دولے کا اللہ نے انتظام دعا فرمائے کی ذات کے آنے سے ہمارے دل کے اندر علم سے محبت پیدا ہو جائے ہمارے دل کے اندر امام بخاری کی محبت جاگوسی ہو جائے اور ہمارے جذبات و احساسات میں جو سن جیویر سن جوزف اور مدر ٹریسہ ہے اسکول کی اہمیت ہے وہ ہڑ جائے اور غلبہ امام بخاری کی قدوکاوش کا ان کی محبتوں کا ان کی قلم کی خشبوں سے نکلنے والے جملوں کا ہو جائے تمہیں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں سو سے زائد ملکوں کے طلبہ جن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تشنگان علوم دینیہ کا کٹورہ لے کر کے اور جب واپس آتے ہیں تو ایک عالم دین کے لبادے میں خود کو تبدیل کر لیا کرتے ہیں جامعہ شرفیہ کی بہار بن کر جامعہ شرفیہ کا وقار بن کر جامعہ شرفیہ کی علامت بن کر حضور حافظ ملک کے خوابوں کی تعبیر بن کر کے آج جزات گرامی کو آپ لونی شریف کے ہاتھ نور میں دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یادگار مشارق اہل سنت محققے مسائل جدیدہ کا استقبال کر لیا جائے اگر آپ میں سے کوئی ایک آدمی نعرہ لگا دے تو اس کے لیے میں دعا کروں نہ کروں کم سے کم یہ ذات مقدس کی زبان پر ضرور دعایا کلمات مشر ہوتے نظر آئیں گے ایک آواز اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لے پورا مجمع ذرا محبت کے ساتھ استقبال کر لے میں بڑے زندہ آباد زندہ آباد سبانہ سرکار غوث آزم کا نام محبت سے لیا کریں اور جب کوئی نام لے تو جواب لیا کریں سرکار غوث آزم فرماتے ہیں جب کوئی مجھے جہاں پکارتا ہے میں وہی رہتا ہوں جہاں پکارنے والا رہتا ہے جب کوئی مجھے پکارتا ہے جہاں پکارتا ہے میں وہی رہتا ہوں جہاں پکارنے والا رہتا ہے اسی بغداد شریف میں آپ کے شیخ شیخ ابو سعید مخزومی بغدالی آرام کر رہے ہیں میں جب ہی بغداش شریف جاتا ہوں ان کی بارگاہ میں جانے ہی کوشی کرتا ہوں لیکن اجازت نہیں ملتی ہے وہ ان سے پوچھا شیخ ابو سعید مخزومی غوث آزم کے پیر ہیں ذرا یہ بتائیں کوئی مرید اپنے پیر سے بڑھ سکتا ہے فرماتے ہاں میرا عبدالقادی رہا ہے تو اس ذات کا نام ذرا محبت سے لینے ہاتھوں کو اٹھا کے بولنے یا غوث آزم ذرا اوزو سے بولنے یا غوث آزم آؤ ذرا اونچی آواز میں یا غوث آزم میں عصیر سرکار غوث آزم وہ عبدالقاد کی بارگاہ ہے مقدسہ میں پیش کر رہا ہوں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ سینے پہ رکھ کے پاؤں گزر جاؤں بے خطر سوخی ہوئی ندی میں کوئی ڈوبتا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد انجابیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ وَخَيْرَ الْحُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رباؤل امام مسلم فی صحیح پیرِ طریقت حضرتِ مولانا شاہ سید علی اکبر دامز اللہ علی سر براہِ عالی دارالعلوم فیض اکبری پیرِ طریقت حضرتِ مولانا شاہ سید غلام حسین صاحب دامز اللہ علی بانی ومہتمیم دارالعلوم فیض صدیقیہ سوجہ شریف قابلِ احترام علماءِ کرام خطبہِ اعظام اور شعرائِ ناات اور جملہ حاضرینِ بز آپ حضرات نے بڑی قیمتی اور شاندار جاندار باتیں سنی ان باتوں کو سینے میں محفوظ کر لیا جائے اور ساتھ ہی اپنی زندگی کو اس کا عملی پیکر بنا لیا جائے تو یہ ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے ایک بار درودِ پاک پڑھ لیجئے اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیکی احبیبی رسول اللہ غوثِ آزم و منِ بے سرو ساما مددِ قبلِ دی مددِ قعبِ امام مددِ درسِ بخاری کی یہ محفوظ ہے اس محفوظ کی نسبت حضور سیدِ عالم تاجدارِ بنی آدم و آدم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ گناہگار ہیں سیاکار ہیں لیکن جن سے اس بذب کی نسبت ہے وہ تو اللہ کے محبوب ہیں اس حیثیت سے ہماری اس بذب کا مقام بہت ہی اونچا اور بلند و بالا ہے ایسے مجموع پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور علماء کرام و صفیہِ اعظام نے بیان فرمایا کہ جہاں ختمِ جس محفل میں ختمِ بخاری شریف ہو تو وہاں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کیونکہ یہ ارشادات اس پیارے رسول کے ہیں جو اللہ کو مقبول ہیں تو جہاں رسولِ مقبول کے ارشادات کا درس ہو وہ جگہ مقبول وہ دعا مقبول وہاں کا بیان مقبول قرآن اور حدیث مذہبِ اسلام کا سرچشمہ ہے انہی پر بنیاد ہے دینِ اسلام کی اور یہ ہم مسلمانوں کے دو بنیادی دلائل ہیں اس لیے کتاب اللہ بھی حجت ہے اور سنتِ رسول اللہ بھی حجت ہے آج کوئی سو 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 سال پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے اس میں تبیاناً لے کلے شئی وہ ہر چیز کا روشن بیان ہے ہمارے لئے حدیث کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں اور انہوں نے جو کچھ کہا چودہ سو سال پہلے ہماری حضور جائنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر بھی دے دی تھی اس لیے ہم آپ پر واضح کر دیں وہ فرقہ بہت جگہوں پہ ہے کہیں پنب بھی رہا ہے کہیں مر بھی رہا ہے لیکن مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ حدیث حجت نہیں حدیث کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھ دے کے لئے حدیث رسول اللہ کی ضرورت ہے ہم حدیث رسول اللہ کی روشنی میں ہی کتاب اللہ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں اگر حدیث رسول اللہ قداماً چھوڑ دیں تو ہم میں کوئی بھی کتاب اللہ کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا قرآن میں فرمایا گیا اقیم السلاح نماز قائم کرو نماز کیسے قائم کی جائے اس کی تفصیلات کیا ہیں قوان پاک میں مذکور نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع قرآن بنا کر بھیجا آپ فرماتے ہیں سلو کمار آئی تمونی و سلی تم لوگ ویسے ہی نماز پر ہو جیسا تم اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں سرکار کی حدیث نے شرع بیان کر دی قرآن پاک میں ہے اللہ کے لئے لوگوں پر حج فرض آئے بیت اللہ شریف کا مگر حج کیسے کیا جائے اس کے فرائض شرائع ترکان آداب سنن کیا ہیں یہ مذکور نہیں ہے قرآن پاک میں رسول اللہ نے فرمایا لِتَا خُضُ أَنِّي مَنَاسِغُكُمْ اپنے حج کے عامال اور اپنے حج کے بات تم لوگ مجھ سے سیکھ لیا گئے اس طرح سے جتنے بھی حکام کتاب اللہ کے اندر ہیں اور جتنے بھی ارشادات اللہ رب العزت جللہ جلالو کے ہیں حدیث نبویہ میں اس کی شرع بوجود ایک بہت بڑا منکر حدیث کوئی بیس سال پہلے بیلے ہاں پہنچا اس نے کہا کیا کتاب اللہ ہر شئے کا ہر چیز کے روشن بیان نہیں ہے ہم نے کے یقینن ہے ہمارا ایمان ہے کیا قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان نہیں موجود ہے ہم نے کہا ہے اور ضرور موجود ہے تو اس نے کہا تو پھر حدیث کی کیا ضرورت میں پہلے اس کی سوال کو نہیں سمجھ سکا جواب جو دیا وہ صحیح دیا تو میں نے مشکراتے ہوئے کہ جواب دیا کہ کتاب اللہ میں تو سب کچھ ہے لیکن ہماری اور تمہاری اقلیں اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرما دیں اس وقت تک تم سمجھ نہیں سکتے ہم سمجھ نہیں سکتے جب یہ اول علمیں فیل قرآن لیکن تقاسر عنو افعام الرجالی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں سارے علوم موجود ہیں لیکن ہماری اقلیں ان علوم کو سمجھنے سے خاصل ہیں جب تک کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرما دیں کہہ میں اس کو نہیں مانتا تو میں نے سوچا اس سے کچھ علاج ہونا چاہیے میں نے پوچھا اللہ کا کلام قرآن مقدس تم پر نازل ہوا تمہارے اسازہ پر نازل ہوا یا رسول اللہ پر اس نے کہا نہ مجھ پر نہ میری اسازہ پر رسول اللہ پر نازل ہوا ہم نے کہا کہ رسول اللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے سب وحی علیہ ہوا کرتا ہے مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا وہ تو جو کچھ بولتے ہیں سب وحی علیہ ہوا کرتا ہے یہ تم نے کیسے جانا کہ رسول اللہ کی زبان سے جو کلمات نکل لہے ہیں ان میں یہ حدیث ہے حدیث مصطفیٰ ہے اور یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے تو اس نے کہا رسول اللہ نے بتایا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام اس لئے ہم نے جان لیا تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ کا بتانا ہی تو حدیث ہے حدیث اسی وہ کہتے ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے نکل جائے جو رسول اللہ نے کر کے دکھلائے وہی حدیث ہے جو رسول اللہ نے زبان سے فرما دیا وہی حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے تب تم نے جانا کہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے تو تم نے کلام اللہ کو کلام اللہ بھی حدیث رسول اللہ سے ہی جانا ہے اگر تم حدیث رسول اللہ کا دامن چھوڑ دو تو تم یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتے کہ کیا قرآن ہے اور کیا حدیث رسول اللہ ہے سر جھکا لیا ہم نے کہا ایک چیز اور بتاؤ اس کے بعد پھر غور کرنا ہم نے پوچھا قرآن میں تو سب کچھ ہے کہا ہاں ہم نے پوچھا بتاؤ کتہ حرام ہے یا حلال اس نے کہا حرام ہے ہم نے کہا قوان پاک کوئی آیت پڑھ کے بتاؤ جس سے سراحتا یا اشارتا ثابت ہوتا ہو کتہ حرام ہے دیر تر سوچتا کہا کہ ہم کو ایک ہفتے کے موقع دیئے میں نے کہا نہیں دو ہفتے پندرہ دن میں آیا ایک جمعہ کو آیا تھا جمعہ کے بعد اور پھر پندرہ میں جمعہ کو آیا جمعہ کے بعد میں نے بھی پورا قرآن پڑھا میرے ساتھیوں نے بھی پڑھا میرے استاذ نے بھی پڑھا پورے قرآن میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے یہ کتہ حلال ہے یا حرام ہم نے کہا آخر جب تمہارا ایک مذہب ہے ایک دین ہے تو کوئی بھی تم سے پوچھے گا کتہ حلال ہے یا حرام تو کچھ تو بتانا پڑے گا کچھ تو کہو گے کیا بتاؤں گے تو کہا صاحب جب قرآن میں یہ نہیں ہے یہ کتہ حلال ہے اور قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا کتہ حرام ہے تو پھر کتے کو حلال مانا جائے گا تو ہم نے کہا پھر ہماری ہم پر تمہارے مذہب قرآن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ایک کاغذ پر یہی لکھ کر چھپوا کر تقسیم کر دو لوگ خود جان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ تمہارا مذہب حق ہے یا باطل ہے ہم کو بتانے کیا کوئی ضرورت نہیں رہی ایسا کر سکتے ہو کر دیں یہ تو نہیں کروں ہم نے کہا اچھا سنو کتہ حرام ہے اور میں قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ کی شان میں رسول اللہ کی مدہ کرتے ہوئے وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ یہ رسول لوگوں پر خبیص چیزوں کو حرام کریں گے خبیص وہ ہے جس کو سلم طبیعتِ گندی سمجھیں جس سے گھین کریں دنیا کی ہر قوم بشمول مسلمان کتے کے گوشت سے گھین کرتی ہے نفرت درتی ہے اچھا نہیں سمجھتی خبیص اور گندہ سمجھتی ہے تو قوان پاک کی ایسا آیتِ قریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنی گندی اور خبیص چیزیں ہیں سب حرام ہیں کتہ بھی خبیص ہے اور گندہ ہے لہٰذا وہ بھی حرام ہیں وہ کھڑا ہو کر میرے کمرے میں ٹھالنے لگا بڑی خوشی میں چلیئے صاحب میں نے نہیں بتایا میں نہیں بتا سکا میرے احساسہ نہیں بتا سکے آپ ہی نے بتایا ثابت ہو گیا نا قرآن میں سب کچھ آئے ہم نے کہا سنو ہم لوگ گمراہوں کو ان کی دلیل نہیں سکھاتے مگر ہم نے تم کو اس لیے سکھایا تاکہ ہم تمہاری زبان سے اس بات کو سنیں بد مذہبوں کو ان کی دلیل نہیں بتای جاتی ہے لیکن ہم تم کو بتا رہے ہیں تاکہ ہم تمہاری زبان سے یہ بات سنیں آہم قانا ہم نے کہا کہ ہم نے یہ کب کہا ہے قرآن میں سب کچھ نہیں ہے ہمارا تو ایمان ہے اعلان ہے قرآن میں سب کچھ آئے مگر اس کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول اللہ کی ضرورت ہے تو یہ حدیث رسول اللہ کہاں ہیں ہم نے کہا تم نے قرآن پاک کے تیور کو محسوس نہیں کیا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے اپنے رسول کی شان میں اللہ فرماتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ یہ رسول یہ رسول مجتبہ لوگوں کے اوپر خبیص اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے اور رسول کا حرام کرنا حدیث کا حرام کرنا یہ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اللہ حرام فرمائے گا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ رسول حرام کریں گے اور جب رسول حرام کریں گے تو رسول کا حرام کرنا حدیثی کا حرام کرنا ہے تو کتے کا حرام ہونا حدیث رسول اللہ سے ہی ثابت ہوتا ہے زبان رسالت سے ہی ثابت ہوتا ہے تم رسول اللہ کا دامن چھوڑ رہے ہو حدیث نبوی کا دامن چھوڑ رہے ہو تو تم کتے کو حلال کر رہے ہو ہمارے ہاتھوں میں الحمدللہ دامن رسول ہے حدیث پاک کا دامن ہے تو ہم آرانیہ توپہ اور کتے کو حرام کہتے ہیں قرآن میں تو سب کچھ ہے مرتماری اقلیں کو سمجھنے سے قاسید ہیں ام اپنیت ہو گیا اور کچھ دنوں پہلے اس کے انتقال بھی ہو گیا پتہ نہیں توبہ کیا کی نہیں ہم نے آپ کی اس لیے بتلایا کہ یقیناً قرآن میں سب کچھ ہے مگر اس کی شرح یہ حدیث مصطفیٰ یہ صحیح بخاری ہے اس کے بغیر اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو گمراہ تو ہو سکتا ہے بدمذہب تو ہو سکتا ہے بددین تو ہو سکتا ہے آل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا نعرے تکبیر کلے جائیں اور استقبال کر لیں شہزادِ غوث العظم باباِ قوم سیدی آقائی مولائی حضور اکبر میاں شاہ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو رہی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت شہزادِ غوث العظم شہزادِ غوث العظم خاندانِ مصطفی خاندانِ مصطفی بارگاہِ سرکار محمود الہولیہ علماءِ اہلِ سنت تشریح ابھی ابھی آپ نے ہمارے علماء میں سے کسی کے زبان سے یہ سنا کہ قرآن کتاب اللہ کے بعد روح زمین پر سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری اس کی وجہ کیا ہے حدیث صحیح بھی ہوتی ہے حسن بھی ہوتی ہے ضغیب بھی ہوتی ہے صحیح حسن ضغیب سب سے آرہ درجے کی حدیث صحیح مانی جاتی ہے اس سے نیچے درجے کی حسن اور اس سے نیچے درجے کی ضغیب یہ تین درجے ہیں حدیثوں ہم تھوڑی سی گفتگو صرف حدیثِ صحیح کے تعلق سے کریں گے حدیثِ صحیح کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جو راوی ہیں رجال ہیں وہ سب کے سب اچھے درجے کی حافظے والے ہوں کامل اتقان والے ہوں فاسق نہ ہوں تقوی شعار ہوں آل سنت و جماعت سے ہوں اور حدیث کے اندر کہیں سے بھی کوئی شزوز اور نکارت نہ پائی جائے خلاصہ یہ کہ جن لوگوں کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے وہ لوگ سب کے سب صالح ہوں پریزگار ہوں غیر فاسق ہوں آلہ درجہ کا حفظ و اتقان رکھتے ہوں بھول چوک سے پاک محفوظ ہوں تو سند کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح بانی جائے گی صحت کا ایک میعار متن کے لحاظ سے پرکھا جاتا ہے متن حدیث الفاظ حدیث کلمات حدیث الفاظ حدیث کے لحاظ سے حدیث کی جانچ اور پڑا کیوں ہوتی ہے کہ قرآن قرآن کتاب اللہ سے اس کو ملائے جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کسی نصر قطی سے حدیث ٹکڑاتی تو نہیں ہے کہ دونوں میں تطبیق نہ ہو سکے ناصر منسوق کا پتہ نہ لگایا سکے مطلق مقید کا فرق نہ ہو مطلق مقید کا فرق نہ ہو ناصر منسوق نہ ہو تطبیق نہ ہو سکے اور حدیث کتاب اللہ کے خلاف جا رہی ہو تو مانا جاتا ہے کہ یہ حدیث اپنے الفاظ کے لحاظ سے ضعیف ہے صحیح نہیں ہے جہاں بھی حدیث کتاب اللہ سے ٹکڑائے گی اور دونوں میں تطبیق کسی طرح سے نہیں ہو سکے گی ناصر منسوق کا فاصل نہیں کہہ جا سکے گا تو ہاں مانا یہی جاتا ہے کہ قرآن والا ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے تو عام طور پہ حدیث کی صحت حدیث کے صحیح ہونے کی جانس دو طرح سے کی جاتی ہے سند حدیث کے لحاظ سے اور مطن حدیث کے لحاظ سے زیادہ تر تو سند حدیث کو دیکھ لیا جاتا ہے جو تحقیق میں آتے ہیں تو مطن حدیث کو بھی دیکھتے ہیں الغرض حدیث سند کے لحاظ سے بھی درست ہو اور مطن حدیث کے لحاظ سے بھی درست ہو کہ کہیں شضور سنکارت نہ ہو قرآن پاس کہیں کوئی ٹکڑا اور تصادم نہ ہو تو حدیث سندن بھی صحیح مانی جاتی ہے اور مطن مطن کے لحاظ سے بھی وہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے عام طور پر حدیث کی جو کتابیں